درم راج دروار میں دیگی کبیر طلاق درم راج کے دروار میں پرماتمہ جو پہنچے اور وہاں یہ برمہنڈ میں کال کے دورہ نکتنیائی دھیس کھڑا ہو گیا آنس جوڑ کے چیف زشٹیس آف ایک برمہنڈ وہاں کھڑا ہو گیا جس کے سامنے پر ماہ بھی شنو محیث کی حیمت نہیں جا کر کے وہ بول سکے جیسے اپنے بھارت کا چیف زشٹیس کیول راشٹر پتی کو اپنی چیر چھوڑے گا دوسروں کے لیے نہیں چاہے پردان منتری بھی جاؤ وہاں پر تو ایسے پرمیشور کبیر صاحب سمجھو اورال کنٹرولر ہیں ان کے ذاتی انہوں نے اپنی چیر چھوڑ جی کھڑے ہو گئے کرود ہوئے پرنام کیا اور پرماتمہ کھڑے رہے یوں کہ انہوں جیسے چھوٹا افسر کوئی بڑے افسر سے بات کرتا ہے اور وہ اس کو اپنا اندردیش دیتا سکتی کے ساتھ وہ کھڑا رہتا ہے اور وہ جی سر 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 افسر ہوتی ہے کرنی بھی چاہیے کیونکہ ایک سستہ چار ہوتا ہے تو ایسے کراہر بگوان اس کو آدیش دے رہے ہیں اس نئے ادھیس کو اب کیا بتاتے ہیں اس کو ڈاٹ لگا رہے ہیں بگوان کہ میرے بھولے چکے ہنس کو پکڑیے مت کذا کے کہ ڈفر میرے ہنس کو نہیں پکڑ لے گا جس نے میرا نام میرے سنت سے لے رکھا ہو بولے پرس کبیر سے درم رائے کر جوڑے تمہرے ہنس نے پکڑو نہیں مجھے دعا ہی لاکھ کروڑے مدھاری جاری نرازو بھانگتما کھو کھائیں پردارہ پر گھر تک ہیں جن کو لو اکنا ہی اب پراشنا کرتا ہے درم رائے کہ ہی بگوان جو مد آہار کرتے ہیں پیتے ہیں سرا پیتے ہیں پرناری گوان کرتے ہیں تمہاکھو کھاتے ہیں سرا پیتے ہیں ماس کھاتے ہیں اور پردارہ پر گھر تک ہیں یعنی چوری کرتے ہیں مالک ان کو پکڑوک نہیں تو کیا بتاتا ہے کہ پرماتما کہ درم رائے بنتیق رہے سنیوں پروس کبیر وہ تو مجھے پکڑنے پڑیں گے اور زرد نہیں پڑے زنجیر کیونکہ ویدھان ہے آپ کا پرمیسور کبیر جی نے ویدھان بنا کر کال کو دے رکھا ہے تو یہاں کا ویدھان ہے کہ جیسے کرم کرے گا وہ بھوگنا ہی پڑے گا تو درم راج کہہ رہا ہے کہ بگوان یہاں کا ویدھان ہے آپ نے بنایا ہے کہ انہوں نے جیسے کرم کیے ہیں یہ چوری کرے زاری کرے سراب پی رہا ہے اور بھی درہا چار کرتا ہے تو وہ تو سزا دینی پڑے گی ان کو بھینک کر مجھے تو پرماتما کہتے ہیں بھائی انزان پڑے منزو گلتی کر دی تو ان کو میں اکسمہ کر دوں گا ان کو میرے پاس لے آنا اور میں ان کو کینسل کر دوں گا تیرے پاس وہ تیری بھئی میں پاپ رہے کوئی نہیں ان کو دنڈ نہیں دے گا تو ان کو میرے پاس لانا تو کہ درہم رائے دربار میں کیا بتاتے ہیں پرماتما کہ کرم بھرم بھرم ہنڈ کے اور میں پل میں کر ہوں نیس ان کو نشٹ کر دوں گا کینسل کر دوں گا سب پاپوں کا ناس کر دوں گا اور جن ہمری دوہائی دیسو کرو ہمارے پیس جس نے یہ کہہ دیا میں کبیر صاحب کا سنت بھگت ہوں اور ان کی پوزہ کرتا ہوں ترنت میرے پاس بھی بھی نہ اس کا اکاؤنٹ بت لینا تو تو کیا بتاتے ہیں درم رائے بنتی کہہ رہے سنیو پرس کبیر پرس ماں نے پرماتما اے پرماتما کبیر دی آپ میری بنتی سننا اور جو یہ ایسے پاپ کرتے ہیں مدھاری زاری نرہ بھانگ تمہ خو کھاہی پردارہ پر گھر تک ہیں پردارہ بھانے دوسرے کی پت نہیں اور دل کو لیوں اکنا ہی تو پھر کیا بتاتے ہیں درم رائے کہتا جی وہ تو منہ پکڑنے پڑیں گے ویدھان ہے آپ کا تو کیا کہتے ہیں پرماتما پہلے کیے سو بکس ہوں آگے کرے نہ کوئی کبیر کہے درم رائے سے نام رٹے ممسو ہوئی اب کیا بتاتے ہیں جیسے زب تک ہمیں گیان نہیں تھا تو ہم ایسے تھے جیسے انجان بالک ہوتے ہیں چھوٹے ابود بچے ہوتے ہیں وہ سرف کو بھی پکڑ لیتے ہیں ایک ماہی بتا رہی تھی جی میرا جوتہ پسو بند آگر باہر اس میں کھیل رہا تھا سرف آگیا اور اس نے وہ پکڑ دیا کھلو نہ جان کے اس نے ڈنک مار دیا وہ چلا گیا بچے کا پہر میں ڈنک مار گیا وہ پہر میں سوئی آگی گھر آیا پوچھا بیٹا کیا ہو گیا اس نے جان نہیں رہا کہ لڑ گیا وہ سرف کا ڈنس کرتے سمیں اتنا درد نہ ہوتا وہ سودتا چلا گیا پہر ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے کہا گیا اس کے در کوئی جہر ہی لازانور لڑ گیا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا پھر اسے پوچھا بیٹا کون تھا کہ ایک کولا کولا تھا بہن اس کی پوچھڑ دوسا وہ لڑ گیا وہ سرف تھا اب اس انزان والک نے بینا گیان کے سرف پکڑ دا تھا وہ اس کو ڈس گیا مر جاتا وہ بچے کا قدرتی سر میں پہ ٹریٹمنٹ ہونتا ہے اب ایسے ہی جب تک ہمیں گیان نہیں ہم یہ سرف کی دوم پکڑ رہے ہیں سب چوری زاری ٹھگی ملاوٹ ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانہ کرتے ہیں تو یہ ہم سب انزان پڑے میں یہ کام کر رہے ہیں جب ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ اتنا بینکر کاری ہے اتنا خطرناک ہے یہ تو سرف سے جیسے بچہ جو رشانہ ہو جا ہے بڑا ہو جاتا ہے ویویک سیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ سرف کے نکٹ نہیں جاتا اوروں کو بھی کہہ داتا ہے دور بھاگ لو سوہ پوک جا رہا سرف ہے سرف ہے تو اپنے آتماؤں جب آپ کو بگوان کے بھی دھان کا گیان ہوگا اپنے زہر دکھائی دے گا جو آج جس نے خوش ہو کر کر رہے ہیں یہ مایا جوڑے ہاں کارمائچری یہ منتریر مکھے منتریر لاغ رہے دنیا نے لوٹ کر ان پر بنا کیس دوٹھے یہ سچے تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ یہ جو زہر کھا رہا ہے پرانی پھر آتھ بھی نہیں لاؤگا اس کو چھوہ تک نہیں گا یعنی منتریر ان کا تھی سریعہ ذکر کیا گیا کہ نیچے آلانگت کہنا ہے گناہ پھر وہ گاہ ٹھکے گا لیں گے جب ہمارے راجہ لوگ ہی اس سطر کے ہیں تو عام جنتہ پر کیا پرباہ پڑے گا ان کا سننے ماتا اس نے امیلے خرید لیے فلانہ نیو کر لیا تو یہ کیا ہے یہ جنتہ میں ایک برہتہ چار کا سندیس نہیں تو اور کیا ہے اور ستگیان سے وہ زہر ہٹے گا یہ یہاں کا راج اندر دا راج کاغ دا بشتہ ہوئی ہوئی سرگ کے راجہ کا جو راج ہے وہ بھی ہمیں کاغ کی بیٹ دکھائی دے گی ست لوگ کے سکھ کی تلنا میں اسحاب لالینا وہ ست لوگ کا کیسا سکھ ہوگا کہتے ہیں کرموں سے تیرتھ تھے اب ہیں جو سرن کبیرے جن کو بھی میں پکڑوں گا اور کا ڈھونبل تکسیر آپ کا ودھان ہے یہاں میرے یہاں قانون ہے اس کے آدھار سے جو پہلے کرم کر رہے تھے اب آپ کی سرن آگے پر وہ جب تک میرے اکاؤنٹ میں میرے اس رجیسٹر میں ان کے پاپ ہیں تو من نے تو یہ ان کو پکڑنا بھی پڑے گا ان کو سزا بھی دینی پڑے گی باندھ کے زود کے پیٹنے بھی پڑیں گے جیسا ودھان ہے تو پرماتمہ کہتے ہیں کرم بھرم بھرم ہندے کے میں پل میں کر ہوں نے سے جن ہماری دو ہی دی سو کرو ہمارے پیش پھر کیا بتاتے ہیں سیو منڈل بھرما پوری چاہے وشنو لوک میں ہو اور میرے گن بھولے نہیں تو آن چھوڑا ہوں تو اپنا اتما ایک ایک وانی اتنی نربن ہے وگوان کی آدمی اگری دائش صاحب نے پوچھ جو کہ ویدھان کو بتایا ہے بہت نرمل طریقے سے سرل طریقے سے بتایا ہے کہ جیسے آپ جی اب اس نام کو پرابط کر رہے ہو پہلا جو پرثوم انترہ آپ کا اس میں سات نام ہیں سات نام فرسٹ اینڈ لاشٹ تو یہ پرمکسر سات دیا داتا ہے کسی کارن سے آپ سردہ نہ بنی نام لے لیا مہنے بیس دن کے اندر آپ کی مرتو ہوگی ویسے تو ایسی ستھیتی نہیں آنے دیتے پرماتمہ یہ نام اگر لے پرماتمہ کا پرماتمہ اور ستھی سردہ طرف کے ساتھ چاہے کو روگی ہو چاہے کسی پرکار کا آفدہ اس پہ اس کی آفدہ دور ہوگی اور اکسٹنشن کرے گا بھگوان اس کی عمر کی آئیو بڑھا دیتا یہ پرماتمہ یہ دو نام پہلے اور لاشٹ کے اس لئے دی جاتے پھر بھی سردانہ بنتی نام لے لیا نام لے لیا دس پانس دن دو دن چاہے ایک دن بھگتی کر لی اور مرتیو ہوگی وشواس نہ بڑھا کیونکہ وشواس بننا کیا سیکھی لے ایک دن سارا اٹھا ساری سسٹم پروسیڈر سارا الگ ہوتا لیکن کبیر صاحب کہتے ہیں کہ کبیر سنو وشا دو میں تو ہوں وشواس میں جائے میرے پہ وشواس کل کے ستگر ایک کال جو پیس ہے پیشنا زورہ ہے پنیہار یہ دو اصل مزدور ہیں میرے ستگر کے دروار گریب داست جی کہتے ہیں اب یہاں کیا بتاتے ہیں آپ جی نے نام لے لیا اور یہ پرثم منتر یہاں سے لے کر مریاد دا وط اگر آپ نے دو دن بھی کر لیا دا تو اس کو منسطیون ملے گا منسطیون ملتے سال پر میں پھیرا لے گا اسی گراؤنڈ میں اور دو سال گا ہوتے تین گا ہوتے نام لے لے گا کیونکہ اسنگ جنم ہوگی مرتے جن تیری شروعات ہوگی کاغ مسند والی بات ہے تو موقس بھی ہو جائے گا لیکن وہ دھیمان کو چاہیے کہ اس جنم میں پیچھا چھوٹا ہے یہ درد دھرنا ہو آپ کی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پرمات مہ سوانی کا کہ سیو منڈل برمہ پوریت وشنو لوک میں ہو اور ہم رہے گن بول لینی تو آن چھوٹا ہوتا ہے جیسے کچھ بھگت سردہ سے لگتے ہیں کوئی ایک ورس کوئی دو ورس کوئی چار ورس اور پھر کوئی ایسا موڑا کرم یا ان کے اندر کوئی وکشے پا جاتا ہے ان کا نام کھنڈ ہو جاتا ہے بھگوان سے دور چلے جاتے ہیں اور کچھ ہے جو ایسے چلے گئے بھگوان کی وقتی چھوڑ دی تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ وہی بنے گی ان کو یم کے دودھ پگڑ کے لے جائیں اور انہیں پانچار ورس تو ساد نہ کی ہے پھر ان کو جیسے پرثم منطر ہے گنیش جی کا جیسے آپ کو نام دی جاتے ہیں پرثم اور پورن پرمات کا بیچ کے منطر ان یہ پانچ منطر ہیں یہ ان کی پوزہ نہیں ہے جیسے آپ کو کل بتا تھا ان کا کرز اتار نا ہے اور ان کے کرز اتارن کا ان کی مزدوری کا یوں منطر ہے اس منطر کے جاپ کرنے سے یہ ہمیں رنمکس کر دیں گے اور جو ویدھیوت آخری سانست گرو مریاد دام ایرہار ایسے کوئی کھنڈی تو چھوڑ چھاڑ چلا گیا تو اس کو کیا کریں گے یہ پھر درم راج کے دروار میں جا گے ان نے سوچ لیا سننے گھنٹے دینے والی مرگی ہوتا ہی کال کا دو ایسا فرما آتما کا بھقت نکل جاتا یہاں سی کیونکہ اسی کی پنجی سے ٹیک سمیت یہ خود لیتا سرگ میں تو اس کو وہاں سرگ میں بیج جائے پرث منتر جیسے شاوتری ورما جی کا جو منتر کا جاپ ہے اس کے لوک میں بیج دیا جائے گا وہاں دیو بنے گا اور سرگ میں رہے گا کوئی ان چارج بنا دیں گے وہاں پر کوئی نہ کوئی اور پھر جب اس پرث منتر والے منتر کی پشاوتری پر ماضی کا منتر ہے اس کی جب پنجی سماپ تو جائے گی اس کی وہاں سے مرتی ہوگی پھر اس کو بیج جنگے اس وشنو لوک میں وہاں پھر ایسے ہی کسی دیو کے گھردنم لے گا اور پھر وہاں اس کا پورا ویوستہ بنے گی وہاں بھی کوئی دیو بن جاگا پھر اس کی وہاں جب پنجی ختم ہو لے گی وشنو والے منتر کی جیب کٹ لے گی پھر اس کو بیجیں گے شیو جی کے لوک میں پھر شیو جی کے لوک میں اس منتر کی کمائی ختم ہو لے گی پھر اس کو بیجیں گے درگا کے لوک میں پھر گنیس کے لوک میں پھر رہے گا منتر ستنام کا ستنام کے پر تھم منتر اس کو برم لوک میں بیجیں گے عوو نام کے جاپ سے اور وہاں یوں خوب آنڈی پاک جب اس کی وہاں کمائی پونجی ختم ہو لے گی اس کو پٹکیں گے پھر نرک لوک میں نرک لوک کے بعد پھر یہ جاگا چورہ سی لاک شوریوں میں اور وہاں جا کر جیسے وہ پھر مہا کے لوک میں یا وشنو جی کے لوک میں چلا گیا اور اس نے یو گیان سن رہا کیا ہے اب پر ہوئے گی اور وہاں بھی تو روئے گا مجھے یاد کر کے اس گیان کے آدھار سے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا میں تجھے چھڑوا لاؤں گا وہاں سے تیری پنجی بچا دوں گا پرماتمہ کہتے ہیں یہ شیو منڈل پر مہا پوری چاہ وشنو لوک میں ہو اور ہم گن گن بھولا نہیں یہ گن ہے اس پرماتمہ کے یہ مہیمہ اس پرماتمہ کی وہ ایسے سکھ دیتا ست لوگ لے جاتا ہے سادنہ سے پورن موک سپرابت ہوتا ہے اور گلتی سے کسی کارن سے کسی وہاں چلے گئے اور یہ میری بات یاد رکھ لیکن میں وہاں سے بھی چھوڑا سکتا ہوں شیو منڈل یعنی شیو کے لوگ میں بھرمہ پوری چھوڑا لوگ اور ہم رہے گن بھول نہیں تو آن چھوٹا ہوں تو وہاں سے بھی چھوٹوا لاؤں گا تیرے کو تو وہاں زا کے پھر یاد آ جا کسی بدی مان بھاگ مان نو کہ بھگوان ہم نگلتی کرتی یہ پرماتمہ یاد سچمچ ہم تیان لوٹ جائیں گے ہماری پونجی نشٹ ہو جائے گی اپنا آتما بہت تڑف ہوتی ہے کہتے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا میں تیرے لئے اور ان سے کہوں گا چھوڑو اس کو اور پھر کہاں لے جائے گا پرماتمہ آپ کو لے جائے گا جو راز دوت بہن ہے جہاں پرماتمہ انے روپ میں رہتے ہیں وہاں رکھے گا اور پھر آپ کا زنم دے گا جب یہ پیک ٹائم آنے وڑا ہوگا جیسے پرماتمہ چس سو سال پہلے کلیوگ میں آپ کو پٹک دیا آپ ایسے ہوتو پہلے نہ پہنچے وہاں پر گسیارے نیو گی نیو ہم یہاں ایسی دکے کھاتے رہے یہ ہمیں ٹھگ لیتا ہے اور پھر دیالو آئے جب ہم کتی پونجی رہیت ہو گئے تھے سسو سال پہلے آئے بگوان ایک دن میں ہزاروں دگہ پر گھویا کرتے اوپر ماتمہ جیسے آج کل ٹیلی ویزن ایک ستان سے کروڑوں ستانوں پر آپ سن سکتے ہو ایسے ہزاروں دگہ پر گھوکر اسی روپ میں جس روپ میں رہتے تھے اور سب کو گیان سناتے تھے کوئی کھڑے ہو کر جیسے مداری کر آکھ اکتارہ سال لے جیان گان سودوں سے بگت کٹھے ہو جیان ان کو اسی گذب کی وانی سناو جو آتمہ کی خرا ہے اور جو کوئی کے بچے جو پیسلے جنموں کے بھگت تھے وہ بٹک رہے تھے وہ ترنت پکڑے جاتے مالک کی وانی کو سرن ماغ نام لن لگ کچھ دکھتے وہ دور ہو گئے تو چونسٹھ لاک سس بن گئے تھے سس سال پہلے کبیر پرمیشور کے جس نے یہ کبیر دان کہا کرتے تھے جو لہاب بولنے تھے گریب ساتمی تھا آج سے سسو ورس پہلے چھاڑے پانسو ورس لگا لو کیونکہ ایک سو بیس ورس مالک رہے تھے چونسٹھ لاک سس ہو نہ کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ہے نہ کوئی پرچار پرسار کا مادم تھا اور پورے جیسے عراق ایران اور گزنی تک بلوچستان افغانستان یہ سارا بھارت ہی تھا اور اس کی ساری ملاکر کے اس میں چار کروڑ آبادی نہیں ہوگی سسو سال پہلے پورے بھارت ورس کی اور اس ان میں چونسٹھ لاکھ سو جانا اندو اور مسلمان مل کیا وہ ایک عام وقتی تھے پر پتہ نہیں تھا ان کی اللہ کا ستم ایسا ہوا یہ ان کی جیونی میں لکھا اگوان کی سسو ورس پہلے لکھی گئی تھی آدنی درمداز صاحب جی کے دور ایسے دیال میں ہماری بیٹری پھر تھا کہ تم جو ساد نہ کر رہی برما بشن محیس یہ ادر امر نہیں ہے ان سے موکس نہیں ہو سکتا وہ پرماتمہ میں ہوں یعنی ست لوگ سے آئے ہیں وہ سچھنڈ میں ہمارا ستھان ہے وہاں تلو تم لیکن یہ اندو سنسکرد باسا کے جاننے والے ودوان کا علام پویتر سدگرند یہ سنسکرد باسا میں لکھے ہیں اور یہ سنسکرد نہیں جانتا جھوٹ بولتا ہے تو ہم نیابی مان لی کہ سدگرند تو یہ نہیں جانتے لیکن شدی بہت ہے ان میں ہمارے روگ دور ہوگی اس لئے ہم کچھ دن چپکے رہے آج وہ ہی گیان ہے جو کہ اب پھر یہ ان کو چارج کر گئے کہ اب دس بارہ سن گئے اور پھر مرس جن دکھے کھال لیں پھر سنبھال لوں آج پھر سنبھال لیا اس پر پر مات اس داس کے مات جن سے اب کتنے دیالو ہو بھگوان کہتے جو جن میری سرن ہے ایک مالک کی دھڑ گیا تاکہ ہم دا سے اور گیل گیل لگیا پھر جب تک درتی آکاس وہ ہمارا پتا ہے اپنے دکھ اپنے کو ہی ہوتا ہے ہمارے درگ دیکھ دیکھ اور آنکھ آسو آتے ہیں ہمارے اوپر اتنا نصح کر دیا اس کال نے پہچان نہیں اپنے بھگوان کی اور ہم نے دکھوں کا بحث نہیں ہے جو ہمارے اوپر کیر ٹوٹ رہا ہے جیسے کسی نے سراب پی رکھی اور کروڑیاں بھگیا ہو زہاگار گرمی کا موسم باہر پڑا دھوپ میں پسین پسین ناریت میں لوٹ رہا اور اس کو کوئی کہ اٹھ لے بھائی تجھے جو ہے اندر کی پڑی پرابط ہے پرانی پرماتما کہتے ہیں تین لوگ کا راز عجیب کوئی دے لاکھ بدائی کے رہ دے نہیں نام دینے تو پرماتما نے ہمیں پھر آ کر کے اب پھر سنبھالا کتنے دیالو ہیں کہتے ہیں ایک بار میری سرنم آگئے پھر ہم اس کو پار کرتا ہوں چھوڑتا نہیں لیکن ہم بالک ہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں پتا پیچھے پیچھے اور بیٹا آگے بھاگ رہا چھوٹا سار اور مرمان جا کے کھڑ گر جاتا ہے آج ہم ایسی ستھی تھی میں ہیں لیکن اس گیان سے ہم سمجھدار ہو جائیں گے اپنے بھگوان کو پہچان یں گے اور ست لوگ جائیں گے بولو ست گر دے پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری شرشتی کے رچن ہر کل مالک ست پرش کبیر صاحب جی کی عصیم کرپا سے آپ جی کو ست سنگ میں آنے کا سو اوسر پرابت ہوا ست سنگ میں آنے سے گیان ہوتا ہے مات پتہ مل جاویں گے مات پتہ مل جاویں گے لکھ چورا سیما ست گر سیوا اور بند گی یہ پھیر مل کی نا پرم پتہ پرم آتما کبیر بھگوان کبیر پرمیشور وہ کارسی والے کبیر دولاہ کبیر دھانک کبیر وہ ہمارے سبی آتماوں کے زنک ہیں وہ ہمارے پتہ ہیں ہم کال کے ظالم میں فسے ہوئے ہیں کال بھگوان نے اس سر پروس نے ہم سبھی کو یہاں مس گائیڈ کر رکھا ہے برمیت کر رکھا ہے پورن پرماتمہ کے گیان کا ناس کر دیا نام و نسان مٹا رکھا ہے ہمارے کوئی جنم مرن کے پروسیزر کو ہی انتم بتا رکھا ہے اور وہ پرماتمہ پورن برم ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اپنے اس سناتن پرم دھام سے مکتی دھام سے وسوم گتی کر کے یہاں آ کر کے پر گٹ ہوتے ہیں ہلکا تیج پوند سریر بنا کے وہ پھر ہمیں یتھارت گیان دیتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں کہ تمہیں مات پتہ مل جاویں گے لکھ چورہ سیما اور ست گرو سیوہ اور بند گی بھائی پھیر ملن کی نا جیسے ہم کہیں پر یدی کتے کا دنم ہوا تو وہاں مات پتہ مل جائیں گے کہیں پکسی بنے وہاں مات پتہ مل جائیں گے اور انہ کسی بھی پرانی کے سریروں میں دنم لیں گے وہاں ہمیں مات پتہ تو وہاں بھی مل جائیں گے لیکن یہ ست گرو سیوہ پرم سنٹ کی سرن میں یا سرن مل نا اور پرم آتما کی بھگتی وائی پھر مل نکی نا یہ بار بار نہیں مل تھی اس لیے پرم آتما ہمیں یاد دلاتے ہیں رام نام رٹ تے رہو رام نام رٹ تے رہو جب تک گھٹ میں پرانے کب ہو تو دین دیال کے بھن کے پڑے گی کان مان اس جنم پائے کر جو نہیں رٹ ہری نام جیسے کو آز لب نہ پھر بن وائی کیا کام پھر کیا بتاتے ہیں آج کال کہ پانچ دن میں جنگل ہو گا با سے اوپر اوپر حل پھر تیرے ڈھور چگیں گے گاسی پرماتمہ کہتے ہیں کہ آج آپ اس سنسارک سمپتی اور سنسارک رستی ناتوں میں آپ اتنے ویست ہوگے ہو پرماتمہ کی یاد نہیں رہی اس کو یاد دلانے کے لیے یہاں کیا ستھی تھی ہے اس کو سپشت کر رہے ہیں پرماتمہ تم کس وستو کو اپنا مان کر جی رہے ہو کیا بتاتے ہیں آٹھ آٹھ زلیں جوں لاکڑی اور کیس زلیں جوں گھاس سبز زلطہ دیکھ کر بھائیہ کبیر ادا سی پرماتمہ پرماتمہ رہے ہیں جیسے مردو 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 سنسکار کرتے ہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ جو دلانے والے ہیں وہ بھی ایک دن یہی پر دلیں گے اور یہ سب زلطہ دیکھ کر اب کس تک کروں پکار یعنی سبھی اسی ستھی تھی کے پرانی ہیں ان سے کس سے ارض کروں جو مجھے اس بینکر کشت سے بچا دے تو پرماتمہ سے ہی ہمارے یہ کشت نوار نہ ہوگے دنیا دنیا سے تی دوستی یا ہو اے بھجن میں بھنگ ایک کا ایک کی رام سے ایک سادھوں کے سنگ کل کرنی کے کار نے یہ انسا گیا بگوئے تب کل کیا کر لے گا جب چار پاؤں کا ہوئے اب تو پرماتمہ پرماتمہ کی بھکتی کے اندر بہت سی باد آئیں کال نے پیدا کر رکھی ہیں کچھ تو لوک لاج کے کارن پرماتمہ سے دور رہتے ہیں اب بھگوان سویم آکر بتاتے ہیں کہ کل کرنی کے کار جیسے آپ کریائیں کرتے ہو پچھلی پرمپرا کے آدھار سے اور وہ کریائیں پرمیشور کی بھگتی میں بادک ہیں وہ منع کر دی گئی ہیں کہ یہ نہیں کرنا تم نے اب لوک لاج میں آکر کے آپ ان کو کر دیتے ہو تو پرماتمہ کہتے ہیں کل کرنی کے کار نے یہ ہنسا گیا بھگو اس نے اپنا بھگتی ناس کر لی اور پھر یہ کل کے کر لے گا جب تُو چار پایا آکھا ہو گد آپ نے کھڑیا ہو گیا تو یہ کل تجھے کہا سہار دے گا تو ان بات ا یاد کر سنگرس کرنا پڑے گا کل کھوئے کل اوبر کل رکھے کل جائے رام نکل کل بھینٹ لے سب کل رہا سمائے اب پرماتمہ کہتے ہیں یدھی تم اپنے کل کے بچاؤ کے لیے کہ ہمارا بائی چارہ بنی رہے لوگ ورہ نہ کریں کیونکہ آپ سادنہ کر رہے ہو یہ سماد سے وپریت ہے اور یہ یہ اتھارت ہے سماد جو کر رہا ہے پہلے پورو جنم سے جو جیس بتا جیس یہاں پرماتمہ بتاتے ہیں کہ کل رکھ کل ذات ہے تم اپنی اندر آکا بگتی کری نہیں اور وہیں بنے رہے اسی کل کے پرمپراوں میں کل کو مرتو ہو جائے نہ آپ رہو نہ آپ کا کل رہ نہ ایک دن سب نے جانا ہے پھر پرماتمہ کہتے ہیں رام نکل کل بھینٹ لے سب کل رہا سمائے اس پرماتمہ والے کل میں تو آجا یہ آپ کا بھگت کل ہے یہ رام کل ہے اور اس میں آپ وہ تو چلے جائیں گے تو بھگتی نہیں کرتے پسو پکسی بنے گے ان کا تو وہاں کل ہو جاگا اور آپ کا پھر زنم ہوگا یا تو پار ہو جاؤگے ست لوگ میں ہمارا کل ہوگا اور یا جی پونت زنم ہوا تو کسی بھگت آتما کے گھر آپ کا زنم ہوگا اور پھر سے بھگتی ملے گی اور جس کل کے کارن آپ بھگتی چھوڑ دیتے ہو نہ وہ رہے نہ آپ رہوگے اگلے زنم اپنے سنسکار وست کوئی کہیں زنم لے گا کوئی کہیں اوپر تلسی سے اب مرت مندل میں آ کہ تم بھولے گیا زگدیش ماں کے گرب میں ماں کے گرب میں یہ پرانی بہت کسٹ میں ہوتا ہے ماں کے گرب میں نو مینے اس کو اتنا کسٹ ہوتا ہے جیسے کسی وقتی کو کون لگا ہو اور سارا زیون وہ کوڈ سے دکھ ہوتا ہو کسٹ سے اتنا کسٹ آپ کو ماں کے گرب میں اس پیریڈ میں ہو جاتا ہے تو اس میں یہ پرماتمہ سے بار بار پرارتھ نہ کرتا ہے پربو مالک ایک بار اس نرک سے نکال دو وہاں اس کو یاد بھی ہوتا ہے کہ تُو یہ کسٹ کس لئے بھوگ رہا ہے اس کو یاد ہوتا ہے اس میں کہ میں نے پہلے بہت سے منوس جنم پرابت کی ساد نہ کی نہیں اور جس کارن سے چورہ سی لاکھ یون بھی بھوگی کتے گدے سور کے جیون اس کو خوب یاد آتے ہیں فلم چلتی رہتی ہے اس کی تو پھر یہ کہتا ہے بھگوان ایک بارش نرک سے نکال دو صدا آپ کو یاد کروں گا پرم سنت کی خوج کروں گا جیسا کہ آپ نے بتا رکھا ہے اور ست ساد نہ کروں گا بھگوان کیول اپنے پیٹ کے لئے کاریے بھی کروں گا لیکن آپ کی یاد نہیں بولوں گا اب پرماتمہ کہتے ہیں باہر آ جاتا ہے پرانی اور آتے ہی سب سے پہلے بھگوان بولتا ہے باقی ساری بھگوان یاد کر لیتا سراب پینی ماس کھانی سنیما دیکھنا اور چھتیس پند بڑی کوٹھی کار بنانی تو کہتے بھگوان بول کے سب کچھ یاد کر لیتا پھر پرماتمہ ہی یاد دلانے آتے ہیں اس کو اب کیا کہتے ہیں پربو کبیر وہ دن یاد کرو پگ اوپر تلسی سے اب مرت مندل میں آ کہ تو بھول گیا زگدی سے ماں کے پیٹ میں اوپر نہ پیر تھے نیچے نہ تیرا شر تھا اور وہاں بھگوان کو یاد کرتا تھا اس مرت مندل میں آ کئی بھول گیا زگدی سے اب کیا بتاتے پرماتمہ کہ گرب کے اندر بچن بھرے تھے کہتے ہیں اس سمرت کی رید چھپائی اب کل کٹم سے راتا اور گرب کے اندر بچن بھرے تھے کہاں گئی وہ آتا دیکھ کتنے دیالوں ہیں بھگوان جیسے کوئی اپنے پیارے بتر سے اس کو پیار سے اس کی گلتی یاد دلاتا ہے کہ اچھا بھول گیا وہ دن دیکھ اس دن تو کیا کہہ رہا تھا تیری کیسے مدد کری تھی اچھا بھول گیا وہ دن تو ایسے پرماتمہ کہتے ہیں کہ اب اس سمرت کی رید چھپائی تو کالدے گرب سے اس پاپ سے اس نرک سے اس نے ماں کا پیٹ نہ دکھتا وہاں اس نے نرک دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس سے باہر نکال دے پر بھول آپ کو کبھی نہیں بولوں گا کہتے ہوں سمرت نے تیری پوکار سنی تو یوں کا یوں تیرا شریر باہر نکال دیا وہ سندر شریر بنا کہ سا کسل اب جس نے تیری رکھ شاکری تیرے پالن پوشن بھی پیٹ میں ماں کے گرب میں اس ہی نے کیا اور باہر آتے ہی ماں کے سطن میں دودھ بھر دیا بگوان نے اس سے پہلے دودھ نہیں تھا تو کہتے اس سمرج کی ریج چھپائی اب اس کل کٹم راتا اس میں لین ہو گیا رت ہو گیا اور گرب کے اندر بچن بنے تھے کہاں گئی وہ بات تو پناتم پرمات ماں رہ رہ کر یاد جلاتے ہیں لیکن ہم بھول جلدی جاتے ہیں کارن کیا ہے کبیر یہ مایا اٹ پٹی اور سب گھٹ آن اڑی کس کس نہ سمجھاؤ یا کوئے بھانگ پڑی برمات ماں کہتے ہیں کال نے اس ترگن میں بایا کی اس جھوٹھے سکھ روپی یہ سنسار سکھ بہت سکھ روپی یہ بھانگ ڈال رہا کی ہے برمان میں روپی کوئے میں اور اس جل کو جس نے بھی پی رکھا ہے وہ سب مست ہو گئے ان کو یاد دکھو نہیں کار کو ٹھی سمپت سنتان تیسری چیز یاد نہیں کہ وہ تیسری چیز بھگوان یاد دلانے آتے سویم ہی آپ کو اور کیا کہتے ہیں مان اس جنم پائے کر نہیں رٹیں ہری نام جیسے کو آج لب نہ پھر بنوا یا کیا کام رام رٹت کوڑی بھلو چو چو پڑ جو چام وہ سندر سریر کس کام کا جا مکھ نا ہی نام رام رٹت کنیا بھلی ساکٹ بھلا نپو تے چیری کے گل گل تھنا ہاں جسم دود نے مو تے جیو یاد تو واہ بھلی جو تے ہری نام نہیں تو کٹ پھینک دیو یہ مکھ مبھلو نا چام ہم اب پرمات بتاتے ہیں کہ اس منف جیون کا جو لاب ہے بھئی پرمات مہ کی بھکتی کرنا ہی ہے اور پھر کیا بتاتے ہیں لاب سو دا پھر نا ہی سنتو یو سو دا پھر نا ہی یہ سو دا پھر نا ہی سنتو یو سو دا پھر نا ہی سنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا پھر نا ہی سنتو لوہ جیسا تاوجات ہے لوہ جیسا کا یاد سراہی رسنتو یہ سو دا پھر نا ہی یو سو دا پھر یو سو دا پھر نا ہی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا پھر نا ہی رسنتو لوہ جیسا تاوجات ہے لوہ جیسا تاوجات ہے قای دے سراہی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یہ سو دا پھر نا ہی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو دم ٹوٹ ہے پھنڈا پھوٹ ہے ہو ہو لکھا در گا ما ہی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا تین لوک اور بھون چطور دس تین لوک اور بھون چطور دس سب جگ سو دے آ ہی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا دون تین کیے چوگنے دگ نے تگ کیے چوگنے کن ہو مول گوا ای رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا اس در گا میں مار پڑے گی اس در گا میں مار پڑے گی جم پکڑیں گے باہی رسنتو یہ سو دا پھر نا ہی یو سو دا وہ دن کی مہ ڈر نہیں لگ گئے وہ دن کی مہ ڈر نہیں لگ گئے لج جا رہے اک نا ہی رسنتو یہ سو دا پھر نا ہی یو سو دا جو جا من مر ن مٹ آئی رسنتو یہ سو دا پھر نا ہی یو سو دا کل پری وار تیرا سکل کبیلہ مسلت ایک ٹھرائی رسنتو یہ سو دا پھر نا آئی یو سو دا باندھ باندھ پینجڑی اگ دھر لیا باندھ پینجڑی اگ دھر لیا پھر مرگٹ کون لے جا ہی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا اگنی لگا دیا زد لمبا اگنی لگا دیا زد لمبا پھوک دیا اس ٹھا ہی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا پران باندھ پھر پندت آئے پیچھ ہے گروڑ پڑھائی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا پھر نر نر ستی تون پسوا کی جے نر ستی تون پسوا کی جے گد دا بیل بنائی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا پھر نا ہی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یہ چھپن بھوگ کہا من بورے چھپن بھوگ کہا من بورے کی تک کرڑی چرنے جائی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی یو سو دا پھر نا ہی رسنتو یو سو دا پھر نا ہی پریت سلا پیجائے براجیں پیتروں پینڈ بھرائی رے سنتو یو سودا پھر نا ہی یو سودا بہر سراد کھان کو آئے کاغ بہے کلمہ ہی رے سنتو یو سودا پھر نا ہی یو سودا پھر نا ہی رے سنتو جیسد گرو کی سنگت کرتے یہ سکل کرم کٹ جائی رے سنتو یو سودا پھر نا ہی رے سنتو عمر پوری پر آسن ہوتے عمر پوری میں آسن ہوتے جہاں دھوپنا چھائیں رے سنتو یو سودا پھر نا ہی یو سودا پھر نا ہی رے سنتو یو سودا پھر نا ہی سرت نرت من پون پیانا سبد کے سبيد سامائی رے سنتو یو سودا پھر نا ہی یو سودا پھر نا ہی رے سنتو یہ سودا پھر نا ہی گریب داس گلتان محل میں مہملے قبیر گوسائی رے سنتو یو سودا پھر نا ہی یہ سودا پھر نہ ہی رسن تو یہ سودا پھر نہ ہی ان معافلتوں نے جو یہ عمرت گیان آپ کے لئے دیا ہے ان کا کوئی سوارت نہیں تھا انہوں نے جیسے آدمی گریب دا صاحب جی کو وہ پرم اکثر پرم پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آئے تھے ملے تھے گاؤں چھوڑانی جلاز ازر ہریانہ چھوڑانی گاؤں کے کھیتوں میں وہاں سے پرماتمہ اس پیاری آتمہ کو اوپر لے کر گئے تھے ست لوگ میں سب برمانڈوں کی ستیتی سے پریچت کرائے ان کو پھر وہاں پہ چھوڑا تھا تو یہ انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم دیکھا سو ساتھ ہے اور سکل پر پنچ ہم نے جو دیکھا وہ ستھ ہے باقی جو کتھائیں تمہیں سنائی جاری ہیں وہ پر پنچ ہے بکواد ہیں وہ ستھ نہیں ہیں اور گریب دان صاحب جی کہتے ہیں کہ جب نگن کرے صاحب کی سو تجھے دے گا بہت ترہ سا اب دیکھو انہوں نے قسم کھا کر کہا ہے کہ بھگوان کی قسم تمہیں وائم کے دودھ بہت تنگ کریں گے اب تم گلتیوں پر گلتی کر رہے ہو بچوں کی طرح تم نے اس درگے کا میل نہیں دیکھا اور دھرم راج کے ایک تل تل کا لکھا چٹی پائل بازے پیر صاحب سنتا ہے سب لہر کہیں تم گپت بھی کوئی کاریے کرتے ہو گلت کرتے ہو سوچتے بھی گلت ہو اس کی بھی پکار پرماتمہ کے دربار میں جاتی ہے وہ تیری وہ بھی لہر وہ ترنگ بھی مالک سنتا ہے یہ دی چٹی کے پیر میں پائل باندھ دے گونگرو اب چٹی کا پیر کیڑی کا پیر کیسا ہوتا ہے پھر اس کا گونگرو کیا ہوگا اس کی آواز کیا ہوگی وہ پائل کی آواز کیا ہوگی چٹی کے پائل کی یعنی اگر اس سے بھی تھوڑا بہت کھڑکا ہوتا ہوگا اس کو بھگوان سنتا ہے تو چٹی پائل بازے پیر صاحب سنتا ہے سب لہر اب کیا بتاتے ہیں یو سودہ پھر نہ ہی سنتو یو سودہ پھر نہ ہی مات پتہ مل جاویں گے لکھ چورہ سیما اور یہ ستگر سیوہ اور بندگی بھائی پھر ملنکی اب پھر بتا رہے ہیں کہ یہ منوس جیون کا جو سودہ ہے اس میں جو آپ نے بزنس کرنا تھا یوں بول گئے جیسے کوئی وقتی دو چار لاکھ روپیے لے گئے اور دوسرے دیس میں سہر میں چلا گیا یا کسی دوسرے سٹیٹمنٹس لے گیا وہ دو چار لاکھ روپے لے کر تو اس لیے گیا تھا کہ میں وہاں بزنس کروں گا اور چار لاکھ کے آٹھ بارہ بیس بنا کے لاؤں گا اور وہاں جا کر کے اس نے کیا کر دیا کسی ریسٹورینٹ میں کوئی کمرہ لے لیا کر آئے پہ اور وہاں کھانا کھاوے بڑیا گھوٹی لاوے سراب پیوے اور پھلم دیکھا آکر سو جاوے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جس ادیسے سے وہ پنجی لے کر گیا تھا چار لاکھ روپیے اس کو سدپیوگ نہ کر کے درپیوگ شروع کر دیا تو ایک دن کیا ہوگا کہ اس کی پنجی نشٹ ہو جائے گی وہ کنگال ہو جائے گا اور واپس مو لٹکا کر آوگار پھر یہاں اس کو کھانے کو دانے بھی نہیں ملیں گے اپنے واپس گھر پہ تو پھر وہ مزدوری کرن لگے گا مزدور بنے گا تو پرماتمہ کہتے ہیں اس نے چاہیے تضب دھیمان ہوتے ہیں وہ سپنجی کا دگنا تگنا چوگنا بنا لیتے ہیں تو وہ اس نے سودہ سہی کیا تو پنیاتمہ اپنے کو آپ جی کو یہ سوانس روپی دھن یہ مول دھن ملا ہے اور ان سوانسوں کو ارثاتی سے منوس جیون کو آپ نے پرماتمہ کی بھکتی میں ادھک پریوگ کرنا تھا آپ وہ سودہ نہ کر کے آپ جی کیول سنتان سمپتی کی پرورس اور اس کو اکٹھا کرن میں ہی لگے ہوئے ہو آپ جی کی یہ سوانس روپی پنجی ایک دن سماپت ہو جائے گی اور پھر دھنی آپ سے پوچھے گا کہ تو اتنی پنجی لے کر گیا تھا اس کا کیا کیا نکال سارا کاؤنٹ تو آپ کے پاس وہ بھگتی دھن نہیں ہوگا جس ادیسے سے تو وہ پنجی سوانس کی منوس جیون کی لے کر آیا تھا وہ اب ارباد ہوگی تو پھر تجھے مزدور لگا دیا جائے گا کہ گدھا بن کتہ بن سور بن اور کھا دک کے بھٹک بھوت بن تو کیا بتاتے ہیں لوہے جیسا تاو ذات ہے کائا دیس راہی اور تین لوک اور بھون چطرد سب جگ سود آہی دگنے تگنے کیے چوگنے کنہو مول گوائی کہتے ہیں لوہے جیسا تاو ذات ہے کائا دیس راہی جیسے کاریگر لوہے کو گرم کرتا ہے اور بھٹھی میں اہرن میں دیکھے ہیں اور ترنت نکال کے بہار اس کے پٹا پٹ چوٹ مارتا ہے اور گرم لوہے پر وہ چوٹ مارے گا تو اس کا جو چاہوے سو بنا سکتا ہے اور جرا سا وہ لوہا تھڈا ہو جائے پھر چاہے سارے گھڑنے اس پر جاڑ دے وہ عوستو نہیں بن سکتی جس کے لئے وہ پریتن کر رہا تھا تو پنیاتما اور پرماتما خود آ کر بتاتے ہیں کہ یہ منوسری جب تک آپ کے پاس ہے یہ لوہا گرم ہے آپ کا اب اس پہ یہ رام نام کی چوٹ صبح کرموں کی دھرمپن کی چوٹ مار گے تو اس کی وہ چیز بن جائے گی جس کے لئے یہ سارا پریتن ہوا ہے انیتھا آپ جب تھنڈا لوہا ہو جائے گا پھر کچھ نہیں بنے پھر تو ٹیڈے میڈے ہو جاؤں گے کتا کتے کا شریر ملے گا بانگا ہوں کتا گدھے کا ملے گا نہ یہ اور نہ وہ عدیس سے پورا ہو جس کے لئے منوشری ملا تھا پھر کیا بتاتے ہیں تین لوک اور بھون چطور دس سب جگ سودے آہی یہ سب بیجنس کرنے آئے ہوئے ہو آپ یہاں پر اور آپ بھول گے اس مول بیجنس کو اس بکھے سودے کو آپ بھول چکے ہو اسی کو یاد دلانے فرماتما سویم آتے ہیں اور کہتے ہیں دگنے تگنے کیے چوگنے بنا رہے ہیں آپ جی ان میں سے ہو جو اپنی پونجی کے دگنے تگنے چوگنے بنا رہے ہو پھر کیا بتاتے ہیں یہ دم ٹوٹے پنڈا فوٹے ہو لیکھا درگا ماہی اس درگا میں مار پڑے گی یہ یم پکڑیں گے باہی یم کے دودھ باہ پکڑ کے لے جائیں گے تو یہ پر دان منتری ہو جیسے نہ بکتی نہیں کر رکھی اور پھر کیا بتاتے ہیں وادن کی مویڈرنی لگ گئے لجہ رہے اکناہی اور نر نارائن دے پاک ہے تم پھر چرا سی جائی فرما تمہیں اپنے جیسا شریر آپ کو دیا ہے نر نارائن دے پاک ہے اور پھر چرا سی جائی اور جاستگر کی مبلی ہاری جو جامن مرن مٹائی سب سے بڑا دیر ایک روگ اپنے لگیا ہے جنم اور مرتو کا اب جنم مرتو کے روگ کو کون سنت کاٹ سکتا ہے سمافت کر سکتا ہے اب یدی کوئی برمہ وشنو سیو جی کا پزاری ہے سنت اور اس سے آپ نام لیتے ہو گرو بناتے ہو تو وہ زنم اور مرن کو سمافت نہیں کر سکتا سنت کیونکہ اس کا اسٹ وشنو جی ہے اور وشنو جی کہتے ہیں ہمارا جنم مرتو ہوتا ہے ہم تو ابیناسی نہیں ہیں ناسوان ہیں تو ان کے پرتینی دھی سے بھگوان وشنو بھگوان سنکر درگا آدھی سے جو نام لے کر اس سنت سے سادنا کرتے ہیں تو وہ بھی جنم مرن کے روگ کو ناس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اسٹ بھی ناسوان ہیں یدی کوئی برم سادنا سرپرس کی کر رہا ہے سرپرس کی وہ گیتہ ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں ادھائے نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں ادھائے نمبر دس کے گیتہ جی کے سلوک نمبر دو میں خود کہہ رہا کہ میرے اور تیرے بہت جنم ہو لیے تو آگے بھی ہوں گے پیچھے بھی پہلے بھی بہت ہو لیے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں تو برم کا کوئی صادق سنت ہے اور اس سے آپ اپدیس لیے ہو تو وہ بھی جنم نہیں مٹھا سکتا کیونکہ اس کا عشت بھی ناس آن ہے یہ سرپروس ہے تو کہتے ہیں جا ستگر کی میں بلی ہاری جو جنم میں مٹھائی تو کون مٹھائے گا جو پرم اکثر برہم کا پرتی نیدی ہوگا اب پھر کیا بتاتے ہیں کہ یہ دم ٹوٹ پندہ پھوٹ اور لکھا درگ ماہی وہاں تو تیرا اکاؤنٹ ہو رہا ہے یہاں سے لیا گیا مرتو کو پرافت کر درم راج کے دربار میں اور پیچھے سے یہ ان اکلی گروہوں کے انہیں کریائیں بتائی ہوئی یہ کریائیں شروع کر دی جاتی ہیں کہتے ہیں باندھ پینجڑی آگے در لیا مرگٹ میں لے جاہی اگنی لگا دیا ضد لمبا پھوک دیا اس ٹائیں اب کل کے لوکوں کا جو کام تھا وہ کر دیا انہوں نے آپ کو لے جا کر انتیم سنسکار کر دیا پھوک دیا اب پرماتما کیا بتاتے ہیں دیکھو رے لوگو بھولے بھولی یاں کا تم سا دیکھو رے لوگو بھولے بھولی یاں کا تم سا بھائی جیوے اتنے میتہ رووے بہن رووے دس ماس جیوے اتنے میتہ رووے بہن رووے دس ماس تیرا دن تیری تری یا رووے پھر کر اے گھر با سا دیکھو رے لوگو بھول اے بھولیاں کا اطمہ سا دیکھو رے لوگو بھائی ڈوڈی تک تیری تریہ کا ناتا فرسے تک تیری ماتا بھائی ڈوڈی تک تیری تریہ کا ناتا فرسے تک تیری ماتا مر گھٹ تک یہ لوگ نگر کے پھر ہنس اکے لازتان دیکھو رے لوگو بھول اے بھولیاں کا اطمہ سا دیکھو رے لوگو بھول اے بھولیاں کا اطمہ سا اب پرماتما کہتے ہیں کہ ماں تو آخری سانس تک اپنے بچے کی مرتو پر وہ پردہ نہیں ڈال سکتی کیونکہ اس کو گرب سے لے کر اس کی مرتو تک کی ساری زانکاری ہوتی ہے اور بہت نکٹ سے ہوتی ہے اور بہن روئے دس ماسا اور تیرا دن تری تریہ روئے پھیر کرے گرباسا موسیقی 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 موسیقی